بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب ناظرین آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی عوام نے یوم استحصال کشمیر بنایا اس موقع پر پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے ریلیز نکال لیں اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ بھارتی ظلم و جبر کو جو دو سال مکمل ہو چکے ہیں آئینی حیثیت کو جو تبدیل کر دیا گیا ہے اس کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے وزیراعظم عمران خان نے آج اوائی سی کے وفد سے بھی ملاقات کی ہے اور اس میں اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ تمام مسلم امہ کو متحد ہو کر دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا حل بے حد ضروری ہے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جو اس وقت برطانیہ میں موقع ہے برطانیہ ان کے پاسپورٹ کی جو تنسیق تھی پاکستانی حکومت کی جانب سے تو اس کے بنا پر ویزے کی میاد میں مدت میں اضافے کو مسترد کر دیا گیا ہے تو ٹریبینل میں ان کے وقلہ کی جانب سے ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے آج کے پروگرام میں اس سب باتوں پر ڈسکس بھی کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک اہم خبر کے ساتھ کہ لاہور کے علاقے ہنجروال سے چار بچیاں جو اغواہ ہو گئی تھیں بڑی تگودوں کے بعد وزیراعلا اور آئی جی کے حکمات کے بعد جب ان کو دھونڈنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ بچیاں بازیاب کروائی گئیں جس کے بعد ہوش ربا انکشافات سامنے آئے کہ ان بچیوں کو پیسوں کے عوض بیچ دیا گیا ایک لاکھ میں کسی بچی کو بیچا کسی کو تین لاکھ میں بیچا اور اس نے آگے کسی کو بیچ دیا اب جو چھے ملزمان ہیں وہ زیر حراست ہیں چھے ملزمان کو جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے دو خواتین بھی ہیں جن کو جوڈیشل ریمان پر جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو اس میں ہوش ربا مزید انکشافات کیا ہیں جو منظر ایام پر آنا باقی ہیں رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں یہ گروہ کون سا تھا منظم گینگ تھا اس سے پہلے کتنی کاریوائیوں میں ملوث رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبی اللہ لیکن یا سر تمام ڈی وی چینل میں پروگرام سیاسی چڑھ رہے ہیں سیاست پر بات ہو رہی ہے دیگر معاملات پر بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف کے ویزا نہ ویزی اکتوسین نہ ہونے پر بات ہو رہی ہے لیکن اصل مسئلہ جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں تھا کہ لاہور سے چار بچیاں گھر سے نراز ہو کے نکلتی ہیں رکشاہ ڈریور کے ہاتھ چرتے جر جاتی ہیں وہ انہیں اپنے راتے گھر اپنے گھر رکھتا ہے صبح ایک شخص آتا ہے اس کے ایک ساتھ لے کر ساہی وال تک چلے جاتی ہیں وہاں جا کر انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے ایک کے بہانے میں انہیں رکھا جاتا ہے وہاں سے پھر وہ برامت ہو جاتی ہیں یہ سارا ایک معاملہ یاسر کیا یہ چھوٹا معاملہ ہے کیا یہ پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں ایک ایسی جگہ تھی جیسا ہم فروشی کا ایک ایسا اڈا تھا جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے یاسر ایسا نہیں ہے یہ میرے پاس ایک لسٹ موجود ہے اس لسٹ کے مطابق اس لسٹ کے مطابق صرف پنجاب کے اندر صرف پنجاب کے اندر ایک ہزار سے زائد بڑے جسم فروشی کے اڈے ہیں سندھ میں ستائیس سو جسم فروشی کے اڈے ہیں بڑے یہ بہت ہورے بتایا ہوں آپ کو یہ دو بڑے صوبوں کے بھی بات کر رہا ہوں کے پی کے کو چھوڑ دیں اور بروچستان کو سائٹ پہ کر دیں آج پولیس نے بازیاب کرا لی کوئی شک نہیں پولیس نے بڑی محنت کی بازیاب کرا لیا گیا بازیاب کرانے کے بعد میں آج حقائق سے پڑتا اٹھانا چاہتا ہوں اور میں آئی جی پنجاب سے کہوں گا اور وزیرالہ پنجاب سے کہوں گا کہ وزیرالہ صاحب کوئی شک نہیں آپ کے ایکشن پر اور آئی جی صاحب کے ایکشن پر فوری طور پر پولیس حرکت میں تو آگئی لیکن ذرا مجھے ایک بات تو بتا دیں حقائق کیوں کیوں چھپایا جا رہا ہے وہ ملزم جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک لاکھ میں یا دو لاکھ میں یا تین لاکھ میں ایک بچی کو بیچا ہے یعنی ایک بچی کا ایک ایک لاکھ میں سودہ اکتہ کر دیا کیا وہ ملزم ان بچیوں کو وہاں لے جانے کے بعد ایک درہ ایک دفعہ گرفتار نہیں ہوا میں اس ملزم کی تصویر دکھا دیتا ہوں یہ ہماری سکریم پر تصویر ہے اس ملزم کی میں چاہوں گا وہ تصویر دکھائیں یہ ہے شہزاد اس شہزاد کی تصویر دکھائیں جو بکرا گیا ہے یہ ملزم کیا ہوتا ہے میں یہ پولیس کی یہ ہے ملزم شہزاد جس نے عثمانی کے لڑکے کپرے پہنے ہو اب میں پولیس کے مطابق جو پولیس اپنی آج پریس کانفرنس کرتی ہے اس پر وہ کہتی ہے جی کہ ہنجروال سے ہی لڑکیاں جو ہے یہ اغواہ ہوئی با فاس پانچ ملزمان کو گرفتار کا لیا گیا یہ ایک پریس لیز ہے جو ایک بڑی لمبی چوری دی جاتی ہے اب آتے ہیں اس کی طرف کہ ہوتا کیا ہے اصل کہانی کیا ہے یہ لڑکیاں جب گھر سے نکلتی ہیں واقعی وہ رکشہ ڈریور جو ہے انہیں بکرتا ہے رکشہ ڈریور بقیدہ ایک سہولتکار ہے اس گروہ کا اس مافیا کا جو مختلف جگہوں پہ لڑکیوں کو فروہد کرتے ہیں یہ رکشہ ڈریور زیادہ تر رات کے وقت ہی سرکو پہ نکلتا ہے اور ایک نہیں ہے یہ کم از کم سو رکشہ ڈریور ہیں جو نکلتے ہیں نکلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ عورت کھری ہے اس کو بیٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں بات نہیں کرتے گرد پتہ چلتا ہے یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے یا یہ لاوارس ہے یا کوئی معاملہ ہے پھر اسے اسی طرح کوئی نہ کوئی خواب دکھاتے ہیں پھر کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی کب آنے میں اسے فروت کر دیا جاتا ہے یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے اور پولیس کو بس کا بتا ہے پولیس کو کس طرح بتا ہے یا سر میں وہ انکشافات سامنے لانے لگاؤں جو اس سے پہلے جو نہ سامنے لائے گئے ہیں نہ کوئی بتائے گا نہ ان انکشافات پر بات ہوئی ہے اب وہ شہزاد جس کے مطلق یہ آ رہا ہے کہ جناب شہزاد نے یہ بیچا یہ ہے شہزاد اب یہ شہزاد جو ہے اس پر ایک ایف ای آر درج ہوتی ہے یا سر اس پر ایف ای آر درج ہوتی ہے تھانہ سائی وال میں اور یہ ایف ای آر نمبر جو ہے ایف ای آر نمبر جو ہے یہ جو ایف ای آر ہے اس میں محمد زفر ایسا ہی ایف ای آر درج کرتے ہیں اور ایف ای آر کا نمبر جو ہے وہ ہے ڈبل سکس نائن ٹو ون یہ تھانہ غلہ منڈی سائی وال میں یہ ایک ایف ای آر درج ہوتی ہے یہ کب کیا یہ دو تاریخ کو ایف آئر درج ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ روابار کی دو تاریخ جناب یہ دو دن پہلے دو دن پہلے ایک ایف آئر درج ہوتی ہے اس ایف آئر کے مطابق دو آٹھ دو ہزار اکیس پانچ بج کے بیس منٹ پی ایم یہ آپ دیکھ لیں یہ سامنے ہماری سکرین پر آ رہا ہے اس میں یہ کہتا ہے اے ایس اے محمد زفر اس کو جس نے بھی ایف آئر لکھائی کمال اس کا بیراغرک کیا یہ کہتا ہے کہ جناب میں ہم گشت پہ تھے اور اس دوران اس کا ڈرائیور جو ہے محمد آسم ڈی سی ٹوٹ سکس ایٹ پلس رات پر مجھو میں ایک مخبر شخص نے آکا اطلاع دی جس پر یہ پولیس وہاں پہ چھاپا مارتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پولیس کے ڈاکومنٹس کہہ رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا پولیس جب چھاپا مارتی ہے تو وہاں سے جو لوگ پکرے جاتی ہیں اس میں ہے ایک یہ کہتے ہیں پولیس کے بقول گھر میں مجھو نائکہ اور مضمی شہزاد والشبیر حسین وہ شہزاد جو بچیوں کو اغوا کر کے فروت کرتا ہے جو اس نے آگے فروت کیا محمد شہزاد والشبیر حسین یہ ایف ای آر کہتی ہے کہ یہ دو طریقوں پکرا جاتا ہے بچیاں کی اس دن اسی گھر سے یا سر وہ سکرین پر ہم گھر بھی دکھا دیتے ہیں وہ گھر جس میں یہ بچیاں رکھی گئی ہیں یہ ہے وہ گھر یہ وائٹ جس میں آپ کو رنگوں کا رذر آ رہا ہے یہ وہ گھر ہے جو کبہ ہانا تھا یہ پولیس کو پتا تھا پولیس کی مرضی کے بغیر کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ سائی وال میں بناو کبہ ہانا جو ہے اس میں جناب پولیس ریڈ کرتی ہے ریڈ کرتی ریڈ اس وقت ہمیشہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جب یہ معاملہ تیہ نہیں نہ ہوتے جب معاملہ آپ پہ تیہ نہیں ہوتا ہے پھر ریڈ ہوتا ہے چلے مان لے پولیس نے جنون ریڈ کیا پولیس ریڈ کرتی ہے ہمارے ذرا اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ اس وقت یہ بچیاں جو پولیس کے مطابق آج کی پریس کانفرنس کے مطابق کہ ایک اور دو کی رات کو سائی وال پہنچ جاتی ہیں یہ بچیاں اس گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں جب ریڈ ہوتا ہے پولیس باقیوں کو تو لے جاتی ہیں ان چار بچیوں کو ان چار چھوڑی بچیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا ان کے مطابق پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے کہاں سے آئی یہ اس کبہ ہانے میں کیا کر رہی تھی یا سر پوچھا ہی نہیں جاتا اس کے بعد کیا آپ ہے اس کے بعد یہی اے ایس ای صاحب یہی تھانہ یہی سب کچھ جو ہے ایک اور ایف ای ایر دیتے ہیں ایک اور کبہ ہانے بے چھاپا مارتے ہیں وہ اس کا بھی دو آٹھ دوہزار اکیس اور وہ چار بچ کے پچپن منٹ پہ ہے اس ایف ای ایر میں یہ ہماری سگرین بے ایف ای ایر ہے چار پچپن شام کے شام کے پی ایم پہلا جو ہے وہ ہے پانچ بیس پی ایم یعنی اس سے پہلے یہ چھاپا چھاپا اس سے پہلے اب اس میں بھی یہی سارا کچھ سیم چل رہا ہے اسی طرح ایک اور کسی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہبہ خواہ کہہ سکتے ہیں برائی کا اڈا کہہ سکتے ہیں وہاں پہ چھاپا مارتے ہیں وہاں سے کچھ لوگ پکرے جاتے ہیں کچھ باگ جاتے ہیں اب مجھے ایک بات دیں دو ایف ای ایر ایک شخص دہے رہا ہے فاصلہ کیا ٹائمینگ کیا رکھ رہا ہے ایک ایف ای ایر جو ہے پہلی ایف ای ایر وہ چار ایک گھنٹے کا فاصلہ ایک گھنٹے کا نہیں یہ نہیں ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے کیا ہوگیا آپ کو چار پچپن پی ایم اور دوسری پانچ بیس پی ایم کتنے منٹ کا فاصلہ یعنی اس نے پچیس منٹ کے اندر دو جگہوں پہ چھاپے مار کے مقدمے بھی درج کرتے ہیں درج ہوگی ہوگی ہوگیا یہ چھاپے مارے مقدمے درج ہوگیا ہوگی 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 اب پوچھا کیوں نہیں گیا کہ وہ چار بچیاں جو اس گھر میں تھی وہ کس کی تھی اس شہزاد سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ بھئی تم کون ہے تم یہاں بھئی کس نیت سے آیا تھا یہ جو عورتیں تھیں یہاں کہاں سے لائی تھے اگلے دن سارے ثبوت موجود ہیں ایف آئی آر کہہ رہی ہے وہاں کی پولیس کہہ رہی ہے سب کچھ اب اس کے بعد پولیس کے بقول کہ شہزاد ہی بھائی نکل کے وان پھائی بھی کال کرتا ہے کہ وہاں بھی لڑکیاں ہیں چونکہ ہوتا کیا ہے اب میں اگلی کہانی بھی بتا دیتا ہوں جب آئی جی پنجاب اور وزیراعہ پنجاب اس پر نوٹس لیتے ہیں تو ایک مراسلہ جو پورے پنجاب آپ کی تمام پولیس کو جاری ہوتا ہے جس میں تصاویر بھی جاتی ہیں کہ ہر تھانہ جو ہے وہ اپنے حدود میں دیکھے یہ لوگ تو نہیں ہیں تو وہ تھانے دار جس نے ریٹ کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جناب میں نے فلان جب جگہ ریٹ کی تھی تو وہاں پہ یہ چار بچیاں تھی اس پہ پھڑا پڑ جاتا ہے باغو پھر باغتے ہیں وہاں سے بچیاں برامت کرتے ہیں اب پولیس اپنے آپ کو قبر کرنے کے لیے سائیوال کے پولیس کہ اگر ہم نے یہ شو کر دیا کہ اس وقت چھو رہے تھے تو کیا بنے گا پھر یہ سارا ایک ڈرامر چاہ جاتا ہے کہ ون فائی پہ کال بھی خودی کروائے جاتی ہے سارا کچھ کر جاتا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اتنے ہزاروں کی تداد میں کا بہانے ہیں وہاں پر روزانہ کتنی عورتیں بیچی جاتی ہوں گی یسر کتنی ہوا کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ وہاں پہ گنونہ کھیل کھیلا جاتا ہوگا پولیس نے کیوں چھو رہے آج تک ان ملزمان کو ہمارے اگر عدالتی نظام میں کو مسئلہ تھا تو وہ پرسیکوشن کی وجہ سے ہے تو کیوں ہوا یہ بندہ جو ایک دن پہلے پکرا گیا جس نے ان بچیوں کو سیل کیا وہاں پہ فروہت کیا اس سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی کہ تم کون ہے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ وہاں کا مشہور ترین آدمی ہے اور وہاں پہ ایک اور شخص بھی ہے جس کے لیے کام کرتا اور اتنا پاورفل وہ شخص ہے اس کا تو بقیدہ یہ میرے پاس جو پولیس ریکارڈ کے مطابق جو نام ہے اس کے مطابق جناب کو اس قدر معروف شخص ہے کہ جناب وہ جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے کلیم نامی ایک شخص ہے وہ وہاں پہ بقیدہ پولیس کے تقرر و تباد لے کراتے ہیں تو یاسر یہ اصل حقیقت تھی تو کیا ہمارے آئی جی صاحب ایف آئی آرز جو ہیں اگر انہی دو ایف آئی آر کی بنیاد پر یہی ملزمان جو ہیں آپ نے آپ کو آگے جا کے پیش کرتے ہیں تو ان کو تو پکر کوئی نہیں سکے گا یہ تو کیس سے ڈسٹارج ہو جائیں گے یہ کہیں گے جناب ایک دن پہلے دیکھیں ہمیں یہ پکڑا گیا ہم پہ یہ کیا گیا ایک ایف آئی آر پچیس بین پہلے کیا ہے دوسری پچیس بین بار کے دیکھیں ایک جگہ آپ چھاپا مارتے ہیں پکڑتے ہیں بیس پچیس بین رہزہ گھنٹر لگ جاتا ہے یا سر اس کے بعد آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں دونوں ایف آئی آر کا جو آپ نے فاصل لکھا وہ بھی اچھا حاصل ہے ٹائی میں آپ نے کیا لکھا ہے یعنی ہماری پولیس جہاں بہترین میں کہہ رہا ہوں لاہور پولیس نے بہترین کیا آئی جی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا لیکن یہ کیا اصل حقائق یہ ہیں جس کو چھپایا گیا ہے جو اوپر بھی رپورٹ میں سب اچھا نہیں جائے گا سب اوپر رپورٹ میں یہی جائے گا جناب اسی طرح ہوا ہے آج بڑی شابش بھی دی گئی بلکل ہونی چاہیے یہ پولیس نے بازیاب کنا لی بہت بڑی بات ہے لیکن اصل حقائق کا کچھ پایا جا رہا ہے اب جو لسٹ بنی ہوئی ہے یہ سپیشل برانچ کی لسٹ ہے یہ اداروں کی لسٹ ہے یہ مختلف اداروں کی لسٹ ہے اتنے کبہانے ہیں ان کبہانوں کے خلاف کیوں ہی اپریشن ہوتا ایک رات میں پکڑے جانا ایک بات دوبارہ دو کھول دیے جاتے ہیں دوبارہ کس نو تین جناب آپ کو بتا دوں اس شہزاد کے تین وہاں پہ گرہ کرائے گے تینوں گرہوں میں یہی کام ہوتا ہے تو اس سے پہلے کتنی وہاں پہ بچاری معصوم بچیاں کتنی عورتیں جو ہیں وہاں پہ وکی ہوں گی یہ دیکھنے والی چیز ہے یہ اصل حقائق تھے جو ہم سامنے لے کر آئے ہیں اور 92 ہمیشہ اصل حقائق کو ہی سامنے لے کر آتے ہیں حوض کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے اگر اس دنیا میں اس زندگی میں آپ ایسے حوض زدہ کام کریں گے انسانیت سے گرے ہوئے کام کریں گے انسانیت کے لبادے میں بیڑیے سریعام پھرتے رہیں گے تو بروز محشر بھی تو حساب ہوگا وقت کس کو مو دکھاؤگے وہ شخص کہ جسے اس بات کا ادراک نہ ہو کہ وہ جس بچی سے زیادتی کر رہا ہے اس سے دو سال کی بڑی اس کی اپنی بیٹی ہے وہ شخص جو کسی کی چار بچیوں کو کسی کے ہاتھ میں بیچ دے کہبہ خانوں کی وہ تذین و آرائش کا سبب بنے تو ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا احتساب کر کے ہی معاشرے کو بہتری کی جانب گمزن کیا جا سکتا ہے ناظرین دیگر اس سے بات کریں گے ناظرین کچھ سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب جو اس وقت برطانیہ میں موقیم ہیں وہ ان کے جو ویزا تھا اس میں توسی جو چاہیے تھی وہ ہوم آفیس نے اس سے انکار کر دیا ٹریبینل میں ان کے وقلہ نے درخواست دائر کر دی ہے پندرہ دن کے اندر درخواست دائر کرنا ہوتی ہے لیکن ابھی سے درخواست دائر کی جا چکی ہے تو میاں محمد نواز شریف پارٹی کو دیکھتے ہوئے اور اپنی شخصیت کو دیکھتے ہوئے آئندہ کا لاحی عمل کیا ترتیب دیں گے پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون میں بیانیے کو لے کر جو جنگ چل رہی ہے اس پر جو مسلم لیگی رہنما ہے وہ کیا سوچ بچار رکھتے ہیں وہ کیا موقف رکھتے ہیں حکومتی موقف کی کس طریقے سے تردید کریں گے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان اگنون کے سینجے رہنما رانا تنویر حسین صاحب نے رانا تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانا صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے پاکستان نے پاسپورٹ کی تنسیخ کر دی ادھر سے ویزا مدت کی میاد میں توسیح کے حوالے سے انکار ہو چکا اب ٹریبینل میں چلے گئے کیا اب اسائلم کے لیے اپلائے کیا جائے گا یا وطن واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے گا اس میں پارٹی مشاورت شامل ہوگی یا صرف شخصی فیصلہ ہوگا یہ پارٹی کا پہلے ہی ایک میں ہوں پہلے ہی فیصلہ ہے کہ جب تک ان کا لاری کمر نہ ہو وہ مستہ ہے یہ پارٹی کا ایک دسین ہے اور ان کو کنھے کیا گیا ہوا ہے اور یہ میرا کسی سے بھی کوئی چکیچو بھی بات نہیں کہ جب وہ کہا تھے ان کی جو حالت تھی وہ سبھی کورٹس نے پاکستان نے سبھی نے باکستیز ڈاکٹرز ہیں پروفیشنل ہیں وہ تو انہوں نے ان کی ریکمینیشن بھی ہوا تو انہوں نے خود بھی ان کو جہازتی پر پاتھ جائے اب ان اس کے بعد ترہ ترہ کی باتیں کرنا یہ میں سمجھم صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹس کے ہو رہے ہیں جس کو وہ لے کے چال رہے ہیں کیونکہ ان کے جو ہیلت ایشیوز ہیں وہ ہیں ان کو بہت سارے معاملات ہیں لیویس پہا ہوں تو ایک معاملات تھا لیکن ان کی جینورلی ان کو بہت سارے ان کے ابھی تو تین پرسیجر سیریس ایک اپریشن ہونے ہیں جو اس فقط کوورڈ کی وجہ سے یا ڈاکٹرز نہیں ہوسکے جا رہے کہ آپ کو اٹمیٹ کارکیس کے سنگے اپریشن کرے تو یہ تو واپس آنے ہی بات ہے باقی رہی کہ جو ڈاکومنٹس کی بات ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ کا وہ نہیں رنیو کیا جب ایک سپائر اگرپلومیٹک پاسپورٹ کا ان کا ایک ہے پریو لے جائے وہ رکھ سکتے ہیں ایک سپرا اندوستر ہیں وہ نہیں انہوں نے کیا لیکن ابھی آج ان کا جو بھیزہ ہے آج میں ان دنوں میں انہوں نے اس کو نہیں اس کی رنیو کیا یا ایکسٹینشن نہیں دی تبھی وہاں پہ وہ یوکی ہے برطانیہ ہے آپ کو پتہ ہے وہاں جو ڈیشل سسٹم جو ہے وہاں پہ ان کو رائٹ ہے کہ وہ جائیں اور اپنا کیس لے کے امیگریشن ٹیپنل میں جائیں سرائی کورڈ میں جائیں تو یہ سارا میرا لیک ایک پرسیجر ہے لیگل یہ لیگل فائٹ ہے جو یہاں بھی ہم کر رہے ہیں وہاں بھی ہم کریں گے تو اس پہ یہ بات سے چلتی ہے جنرلی تو وہاں پہ اسنی دیر تک جو ان کا فیصلہ ہے ان کے ہوم ڈیپارٹمنٹ کا وہ میں سمجھا ہوں کہ اس کو آپ سمجھیں کہ وہ سسٹینڈڈ یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس کا آپریشن رک جاتا ہے شیرین نانس صاحب یہ تو ہو گیا جو فیصلہ آئے گا اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ فیصلہ لمبا جائے گا اور میاں صاحب کو رلیف مل جائے گا وہاں پہ آپ نہیں سمجھتے سیاسی طور پر میاں صاحب کو پاکستان آجانا چاہیے نہیں میں سمجھا ہوں کہ جب تک ان کی سیدھ ٹھیک نہ ہو وہ کہتا ہے نا کیا وہ جہان ہے تو جہان ہے تو وہ جب تک آ کے اگر انہوں نے سرگل کرنی ہے یا پارٹی کو لیٹ کرنے ہیں تو میں سمجھا ہوں یہاں جو ہلات ہیں تو ان کو پھر اپنی سارے جو سیدھ کے ایشیوز ہیں ان کو دیکھ کے وہاں سے سرٹیکل لے کے آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ صاحب اس میں بھی دو پیلو ہے اگر واپس آتے ہیں صحت مند ہو کے بھی واپس آتے ہیں تو جیل جائیں گے پارٹی کو لیڈ کس طریقے سے کریں گے اگر وہ صحت مندی نہیں ہوتے تو پھر وہاں سے واپس نہیں آئیں گے تو پھر پارٹی کو کس طریقے سے کریں گے دونوں باتیں تو وہیں پہ پہنچتی ہیں نہیں دیکھیں اگر یہاں آتے ہیں تو اس میں کوئی شاک نہیں کہ سوچ جو حالات ہیں آنے آتے وقت ان کو جیل کرنا پڑے گا لیکن جیل میں رہیں تو وہ جہاں پہ ان کی جو پارٹی کے ساتھ کوارڈینیشن ہے یا گھائیڈنس ہے ان میں ان کا صرف چلتا رہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جیل میں تو لوگ ان کو ملتے تھے جو دن مقرر ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن تو وہاں پہ دو ڈائی سو تین سو سینئر لوگ بھی ہوتے تھے دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے تو ملتے تھے تو وہ چیزیں کمینکیٹ ہوتی رہتی ہیں اور ایک گھائیڈنس جو ملتی ہے وہاں سے وہ افکرس ایک اس میں گیپ ہے کمینکیشن میں یا ان کے ساتھ انٹریکشن میں وہ نیچرلی ہے کہ وہاں جاگے ملنا جیل میں لوگا کا ملنا بہت سارا نوٹو ہٹی فرنس تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے سے بہتری تو آتی ہے پلیٹیکلی لیکن وہاں سے بھی وہ جو چیزیں ہیں تیٹر چائز کرتے رہتے ہیں اور گھائیڈنس بھی دیتے رہتے ہیں پلیٹیکلی اور فائنلی جو یہاں ایک کنٹریزن کریٹ ہوگا ہے لیکن جب ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر جو رہنہ صاحب نے بات کیا یہاں آنا بہتر ہے سیاسی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت بڑا بوسٹ ملے گا پارٹی کو لیکن حیث کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں جب تک بہتری نہ آئے اس وقت تک نہ ان کو آنا چاہیے اور نہ ہی شاہد وہیں گے کیونکہ پارٹی کا تجھیک ہوں رہنہ صاحب آپ نے میاں صاحب کو لیڈ کرنے کی کوئی کہا کہ لیڈ کر رہے ہیں شاہدہ کانباسی صاحب نے کل شباز شریف صاحب کے انٹریو پہ ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ میاں صاحب کو ضرور بات کرنی چاہیے لیکن بہت سی چیزیں سوچ سمجھ کر اور جذبات سے ہٹ کے کرنی چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میاں شباز شریف صاحب نے جو انٹریو دیا جو باتیں کی کیا وہ جذبات میں تھی یا درست تھی میاں صاحب جو شباز صاحب ہیں ان کی جو سوچ ہے یا پلٹیکل فلاسوی ہے وہ کسی سے ڈکی شوپی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل پولٹیکس میں کرنی چاہیے ہمیں کوئی لے کے پارٹی کو آگے جانا ہے اور ہم نے الیکشن آنے والے ہیں الیکشن میں جانا ہے اور جو پیچھے گلتیاں ہوئی ہیں انہوں نے بڑا وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک پلٹیکل لیڈر یا سمجھ لیں میں تو سیٹس مین والی بھی بات کروں گا تو انہوں کہے کہ ماضی کو دفن کریں اور آگے پڑیں اور پیٹ کے ہم سارے آگے کا راستہ سوئے جیسے پاکستان آگے چلے اور آگے مضبوط ہو پاکستان جیس پاکستان کرائشس میں مقتلعہ ہے اس سے نکلیں اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ماضی کو بھولیں اور آگے سارے سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں مطلقین وہ بیٹھیں اب رہی بات شاید خاکان صاحب کی تو میں سمجھتا ہوں شاید خاکان کو تو مشورہ مینز پارٹی اس میں نہیں ٹی وی پہ کہنا جاتا لیکن میں نے ان کو پرائیویٹ ٹور پہ بھی کہنا کہ آپ کی ٹی وی پہ مت جا کریں آپ اتنا زیادہ جائیں لیکن اتنا زیادہ آپ جاتے ہیں کہ آپ سارا دن وہ ہیدھر ہوتر کی بات کرتے رہے تھے کبھی کچھ کب بات کر دیتے ہیں کبھی کچھ کب دیتے ہیں شاید صاحب کو کدھ سے خواب آیا ہیدھے شباہ صاحب is the president of PMLN اگر بات کرنی ہے ان سے تو ہم پارٹی کے اندر رہے ہیں یہی تو رانہ صاحب ہم بھی نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر وزیراعظم عمران خان کوئی بات کر دیں بلاول بھٹو زرداری کوئی بات کر دیں تو ہے کوئی وزیر یا ہے کوئی پارٹی کا شخص جو یہ کہہ دے کہ بلاول بھٹو کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اب ایک پارٹی کا قائد ہے اس کے بارے میں سینئر نائب صدر یہ کہیں کہ انہیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ سر احمد شیخ کل یہ کہیں کہ ہمارا پارٹی کا ٹکٹ لینے کو کوئی نہیں تھا تو ایسی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلے لندن سے ہی ہونے چاہیے نہیں فیصلے تو پارٹی میں ہوتے ہیں بسکس ہوتا ہے اور پارٹی کی ایک سیٹ اپ ہے جس میں میں کیا سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پارٹی کے شباز صاحب ہیں اور وہ جو ان کے ایک صدر کو ہونا چاہیے وہ صدر ہیں اور اس کے بعد قائد مینواشری صاحب ہیں وہ سپریموں ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے جو بھی باتیں ہوتی ہیں جب ڈسکشن ہوتی ہے یہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اگر نہ کوئی ہو یا کوئی کنٹیرن ہو تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب شباز صاحب کے کسی بھی بات سے کوئی اختلاف کر سکت کریں تو ہم سمجھتے ہیں بلکل ان کا حق ہے وہ ہمارے قائد ہیں لیکن اس سے نیچے کا بات کرنا میں اس کو کیا کیا سکتا اس دین کو اس سوچ کو اور اس اگر کوئی اجنڈا ہے اس اجنڈے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب کو سوچ سمجھ کے خود بات کرنی چاہیے آپ کیا سمجھتا ہے رانہ صاحب پڑے سینئے سیاست دانے آپ بڑے میں آپ کو بتاؤں پرائم اس سے بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کچھ سیٹیفکیٹ ملے ہیں اس کو میں خود میں کہا رہا ہوں اس کو سوچ سمجھ کے حرارکی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور بات کرنی ہے وہاں بیٹھ کے بات کر لیں کہ ایسے نہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے نہیں یہ اس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرنا چاہیے سوچ مختلف ہو سکتی ہے ہر ایک جو ہمارے سارے سنیر میمبر ہیں یا ایم این ایز ہیں یا سارے وہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کریں اس طرح کریں اس طرح نہ کریں لیکن یہ کہنا کہ ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں میاں شواز شریف جس طرح ایک نئی سوچ لے کر چلے ہیں بلکہ وہ سوچ جو ان کی ہمیشہ تھی وہ کہتے ہیں پرانی بلائیں اور آگے بڑھیں اور ہم نیا سفر شروع کریں ملک کی بہتری کیلئے کریں تو کیا اب مسلم لیگ نون اسی ایجنڈے پہ چلے گی اسی بیانیے کو آگے لے کر چلے گی اور اس پر آپ کو کیا امید ہے کہ آگے سے کوئی رسپونس مل رہا ہے یا نہیں دیکھیں میں ایک تفر مجھے یاد آگیا اس پر ان کی پرپوزل سے یا ان کی سوچ شباز صاحب کے کئی دفعہ تو یہ شاہد خاکان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ستار سٹیک ورڈل کو بیٹھنا چاہیے اور ہمیں کوئی فیوچر کے لیے ہمیں ایک چارٹر بنانا چاہیے اور ہمیں سارے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کئی تفاہ وہ کہہ چکے لیکن اب اس کو شاید بری لگی یہ بات لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں شباز صاحب بات کیا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق نے یہی کہا کہ پاکستان جیسے دلدل میں فضا ہوئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اگر آگے سے ان کو ریسپٹیو ہوتا ہے کوئی گورنمنٹ ہے یا کوئی اور مطلقہ جو عطارے ہیں تو وہ ان کی اپنی ہے لیکن انہوں نے ایک بات کیا جو میں سمجھا بڑی صاحب بات ہے جو بڑی ایک دانام بات ہے کہ ہمیں اس پاکستان کو اس کرائش سے نکالنا چاہیے اور کوئی ریفارمز بھی لانی ہے تو ہم بیٹھ کے ریفارمز لائیں دیموکریٹک الیکٹرو ریفارمز لائیں دیموکریٹک پروسس کو مضبوط کرنے کے لیے صاف شفاف الیکشن کے لیے اور دوٹ متاخلت کے الیکشن کے لیے تو یہ ستاری اور ایکانومی باگے بڑھانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں یقینی طور پہ ہمیں دوبارہ ایک چیز دسکس کر کے ریڈیفائن کرنی پڑے گی اور ان کو سارے بیٹھ کے اگر فیصلہ کریں گے تو اس پر چلنا چاہیے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی جو رائے ہے یا انہوں نے یہ پرپوزل دی ہے یہ ایک راستہ ہے جس پہ پاکستان کو کریشے سے نکالا جا سکتا ہے اور آگے لے کے جائے جا سکتا ہے نانا صاحب آج نانا صلی اللہ صاحب نے کہا کہ دوزار بائیس میں الیکشن ہو جائیں گے آپ کو دوزار بائیس میں الیکشن نظر آ رہے ہیں انڈر پرشنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل ہو جائیں اور ہمارا تو مطالبہ ہے کہ جتنی چلدی ہو سکے وہ الیکشن کریں کیونکہ دوزار بائیس کے الیکشنوں میں جو گورمنٹ بڑھی ہیں ان کو حقیقی منڈٹ نہیں تھا عوام کا یا ووٹرز کا جس طرح وہ آ کے بیٹھ گیا یا بٹھا دیے گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے رفض ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی وہ اتنی لازم و ملزوم اکنامک پروگرس اور پلٹیکل سٹیبلیٹی لازم و ملزوم چیزیں پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو اکنامک پروگرس یا دوائلمنٹ یا اکنامک ایک رانس صاحب آپ کے نقاط سے ہم متفق ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی موجودہ جو حیثیت ہے آپ بہت پرانے سیاسی کارکن اور رہنما ہیں آپ نے بہت اروج کا وقت بھی دیکھا ہے تو اس وقت میں کہ جب رہنما متضاد بیانات دیں خائف رہیں ایک دوسرے کی سوچ رائے بیانیے پر بات ہوتے ہی رہے تو وہ قبل از وقت انتخابات پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں رہیں گے بیانی ہے کہ جو بات ہے یا کنفیجن کی میں سمجھا ہوں یہ نہیں ہماری پارٹی میں کچھ زیادہ اس کا میڈیا نے چرچہ کیا ہوا ہے جو پی ٹی آئی ہے اس میں بڑے اختلاف ہیں جو پیپلز پارٹی ہے اندر کی میں بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگ اتداز آسن صاحب ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں ان کی جب پی ایم ایل ایم کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی تو وہ کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے تو یہ بلکل بلکل بلکلہ بات ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی نہیں ہوتی ہمارا جو بات جو بیانی ہے بیانی ہے کہ میں شروع سے میں شروع سے کہتا ہوں کچھ لوگ تو اب کہنے شروع ہو گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں مفامت اور مضامت کا لفظ یہ اور کانون اور کانون اور کانون کے مطابق پاکستان یا حکومت چلے اور جو ڈیموکریٹک اداریں ہیں ہمارے وہ منبوت ہوں پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہو اس کو ہنٹرمائن نہ کیا جائے یا مجل سے شورہ نہ بنا دیا جائے تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کو آپ حانی صاحب صرف ایک سوال کا آخری جواب دے دیں دو زار بائس پر الیکشن کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سو فیصد ہو جائیں گے کیونکہ حالات اس قسم کے میں سمجھ داؤں کہ اس سے آگے نہیں جائے جاتا یہ میرا اپنا ایک assessment ہے الیکشن حکومت خود کروا دے گی حکومت خود کروا دے گی یا کوئی اور معاملہ ہوگا بس ہو جائیں گے الیکشن دوزر بائی بائیس میں چونکہ جو آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کچھ ہو گیا ہے نہیں کچھ ہو گیا ہے یا کچھ ہونے والا ہے یہ ہو کے رہے گا کچھ ہو گیا ہے یا کچھ ہونے والا یہ ہو کے رہے گا قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں جل کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا یا شام گیا یہ ہونا ہی ہونا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی کارکردگی عوامی کارکردگی معاشی کارکردگی بھی میٹر کرے گی اور اسی کی بنیاد پر اگلی حکومت بن سکتی ہے تو تیاری کس کی ہے یہ بتائے گا بہت شکریہ اور آنہ تنویر حسین صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دے رہے کے لیے ناظرین دیگر ایشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویداز ناظرین سیاسی منظرنامے میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس وقت میں سندھ کے اندر کام کرنا چاہ رہی تھی ایسے ہی وقت میں کراچی کے حوالے سے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ پھر کیبنٹ کے اندر رد و بدل جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی محاز اور گرمہ گرمی پہلے سے ہی تیز کر دی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اس میں کتنا بینفٹ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس تبدیلیوں کی ضرورت کیوں آن پڑی یہ حکومتی جو رفقہ ہے یا حکومتی وزراء ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں حکومتی رد عمل کیا ہوگا اگر پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر قدم جمانا چاہتی ہے تو کونسی مشکلات پیش آ سکتی ہیں یا کونسی آسانیہ ہے جو ان کے سامنے ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما سینیٹر سیف اللہ عبرو صاحب نے عبرو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سیف اللہ عبرو صاحب اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو لڑکانا کی نمائندگی ختم کر دی گئی وزراب نئے آ چکے ہیں سندھ کا سیاسی کراچی میں سیاسی ایڈمنیسٹریٹر تھا یونات ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئے کے قدم جمانے سے پہلے ہی حرارکی پیدا کر دی ہے یا پھر ان کی پرفارمنس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں ان کو ضرورت نظر آ رہی تھی نہیں دیکھیں یہ پہلی بات تو پیپلز پارٹی کا یہ اپنا فیصلہ ہے ان کو حق کہے وہ جس ٹائم بھی اپنی کیبینیٹ میں چینجنگ لائیں ہم اس پر کوئی ایسی راہ نہیں دے سکتے یہ پی پی جیسے ہماری آپ دیکھا ہے آپ نے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جب کوئی منسٹر کسی کا پورٹ فولیو چینج ہوتا ہے یا اس کو منسٹری سے ہٹایا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پی پی کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے دیکھیں جیسے ان کی نا آلی ہے تو یہ پہلے تو انہوں نے جو اتنے منسٹر چینج کیے ہیں تو یہ اپنی اہلیت کا یہ خود بتا سکتے ہیں اور اس ٹائم پہ ان کی چینجنگ کرنا لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم نے بڑی انقلابی تبدیلی لائی آپ دیکھیں یہ وہی منسٹرٹس ہیں جن کو ہٹایا گیا ہے ان کی کوئی وقت نہیں تھی ان کو انہوں نے تین سال چلایا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو منسٹر انہوں نے اٹھائے ہیں یہ پشلی مرتبہ کیبینٹس میں رہے ہیں سب منسٹر جس کا بھی آپ نام لیں یہ جس ایسے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ شاید ان کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہوگی عام جیسے میڈیا ہمارے خاص کر کے سندھ میں جو میڈیا ہے وہ شاید ایسا کوئی تاثر دینا چاہے کہ ابھی انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں پیپلز فارٹی اس قدم سے بہت آگے جائے گی کچھ نہیں ہوتا چہرے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے بنیادی موقف یہ ہے کہ کیسے وہ اپنے منسٹری کو سیحف اللہ عبدالع صاحب آپ نے کہا چہرے تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو آپ نے بھی تو سندھ میں چہرے تبدیل کی ہیں آپ نے غلام رہیٹ صاحب کو رحیم صاحب کو آپ نے بھوری طور پر موامن حصوصی بنا دیا کیا اس سے فرق پرے گا آپ کی وہاں کارگردگی کا نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے کوئی چہرے تبدیل نہیں کیا یہ ایک چہرہ اضاف آئے عرباب صاحب آئے ہیں ایک اضاف آئے پی ٹی آئے میں لازمی ہماری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب الیکشن لڑنے ہم جائیں گے دوہزار تیس میں اس سے پہلے شاید بیڈی الیکشن بھی آ جائے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے چاہا تو ہم اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ جو بھی سندھ میں انٹی پی پی لوگ ہیں وہ پی ٹی آئے کے پرچم کے تلے وہ یکچہ ہو جائیں ہم سب کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں تاکہ ہم پی پی مخالف جو بھی لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ بلے کے نشان پہ آکے وہ الیکشن لڑے عرباب صاحب کی جو انٹری ہے وہ اسی کے طرح تہے ہیں باقی ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی چیارے تبدیل کیے گئے ہیں عرباب صاحب کے آنے کے بعد کوئی پی ٹی آئے کے لوگ خاموش ہو گئے ہیں پی ٹی آئے پہلے سے ایک منظم تنظیم ہے پوری سندھ میں ہماری کراچی کراچی سندھ کی جان ہے کراچی میں جو ایڈمنسٹریٹر لگا دیئے گئے ہیں اس کے بعد کیا پی ٹی آئے کی دال گلے گی دیکھیں وہ جو ایڈمنسٹریٹر لگے ہیں وہ ایک فوتی کوٹا پہ آئے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کی پی پی کی لیڈر تھی تو ایکچولی وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں وہ ہمیشہ اپنی پریس کامپرنس میں کہتے رہے ہیں کہ یہ سیلیکٹ ایڈ سیلیکٹ ایڈ سیلیکٹ ایڈ ہماری گورنمنٹ کے لیے نا تو یہ سیلیکٹ تو آج خود ہوئے ہیں مطلعہ واد صاحب ایک چیز وہ ایک فوتی کوٹا پہ آئے ہیں وہ سندھ کوٹا جیسے ہوتا ہے ملازموں کو تو وہ ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سیاسی پارٹیز نے بھی وہ اپلائی ایڈ اپٹ کیا ہے کہ سندھ کوٹا پہ ان کو جو ہے منسٹری پہلے دی تھی ایڈوائزرشپ ابھی اس کو جو ہے ایڈوائزرشپ لگایا ہے لیکن آپ دیکھیں اس تبدیلی سے کچھ نہیں ہونا ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ فنڈ سے کون سا بندہ کیسے زیادہ جو ہے وہ ہڑپ کرتا ہے اسی پہ اس کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے اسی پہ اس کو ہوتا دیا جاتا ہے آپ کی کچھ روایات اب سندھ حکومت نے بھی اپنا لی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ وزیراعظم نے معاونین اور مشیران کی فوج رکھی ہوئی ہے چہرے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کپتان تبدیل ہونا چاہیے اب تو سندھ کے اندر بھی چہرے تبدیل ہو رہے ہیں اور مشیروں اور معاونین خصوصی کو بھرتی کیا جار دیکھیں اس کی اور وجہ ہے میں پھر اسی پہ آتا ہوں ان کو عوام کے ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں ہماری صحت تباہ ہو چکی ہے ہماری ایڈیوکیشن سندھ میں تباہ ہو چکی ہے آپ نے اسکولز دیکھے ہیں اسکول میں بیلڈنگز دس دس سال میں بیس بیس سال میں نہیں بن رہی ان اسکول اگر کوئی بن گئے ہیں اس میں بینسیں کھڑی ہیں کہیں وہ جانور کھڑے ہیں وہ اتاک وڈے روگے دیرے میں تبدیل ہو چکے ہیں اسکولز ایسی کوئی ڈیولیور میں نہیں ہونی گندگی کے دھیر لب چکے ہیں ہر جگہ پہ آپ اگر وہاں کی بجیٹ دیکھیں گے تو وہ بجیٹ عوام پہ نہیں لگتی ایٹین امینڈمنٹ کے حوالے سے ان کو بڑے خطشات ہوتے ہیں یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایٹین امینڈمنٹ کے خلاف ہے لیکن ایچولی ایٹین امینڈمنٹ کے آر میں انہوں نے جو تباہی کی ہے سندھ میں فنڈس لے کے وفات سے اور اس سندھ میں وہ فنڈس جو ہیں وہ پبلک پہ نہیں لگائے تو یہ ان کی روایات جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ اس میں کچھ بھی نہیں ہونا ان سے اور یہ چاہے یہ تو ابھی بوانین جو لگائے ہیں اسے زیادہ بھی لگا دیں تو یہ جس کلیکشن کریں گے دو سال میں کہ جتنی جلدی بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو کلیکشن ایزی ہو جائے گی ان کی بلکی ڈیولیپمنٹ سے عوام کو پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ابو صاحب ایک بتائیے آج میں ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ ان کا ویزا جو ہے ختم ہوگی نیا ویزا ان کو نہیں مر رہا وہ چلے گئے ہیں پریشن کر دیا انہوں نے اور وہ چلے گئے ہیں اس میں کہ حدالتی جنگ لڑتی ہیں وہ اور شباز شریف صاحب کا ان کو فون بھی گیا اور شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے جب تک مکمل صحتیاب نہ ہو جائیں واپس نہیں آنا اچھا اب برطانیہ نے ویزا نہ دینے کا جو ان کا اقدام تھا کر دیا حکومت پاکستان انہیں واپس لانے کے لیے کوئی اقدام کر رہی ہے اس پر حکومت پاکستان کو رول ادا کرنے جا رہی ہے کیا آپ نے پاکستانی سفیر کو کوئی ہدایت جاری کی ہے نہیں کی اس حوالے سے وزیراعظم کچھ کر رہے ہیں یا آپ بھی جاتے ہیں کہ وہ وہیں پہ رہیں اور یہاں پہ آپ سکھ سے سیاست کرتے رہیں نہیں ہمیں میاں صاحب سے کوئی ڈرد نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ وہاں رہیں ہمیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ علاج بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہم تو ہوئی فول ہیں کہ ان کے علاج ان کا ہو گیا ہوگا وہ واپس آ جائیں ہماری کبھی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے تو ہم سکھ کی سانس لیں گے ہمیں دکھ ایک بات کا ہے کیونکہ جتنی چوٹے ہیں پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اتحاد کے آر میں نواز نونلی کو پہنچائی ہیں تو وہ صدمہ شاید نواز شریف صاحب کے لیے زیادہ ہوگا اس کے لیے وہاں کا آبوہ اشہ ہے تو اگر وہاں وہ رہیں گے تو شاید وہ صدمہ برداشت کر پائیں گے کیونکہ پی پی سے بڑی ان کی محبت بڑھ گئی تھی آپ نے دیکھا تھا ماضی میں کتنی ان کی شکایات ہوتی نہیں ایک دوسرے سے شکوے گلے ابھی آپ نے دیکھا ہتنی محبت بڑھ گئی تھی دو تین مہینے میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایک ہی پارٹی بنا لیں گے تو ہم اسی صدمے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو پی بی نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں تو ان کا گم بلانے کے لیے شاید وہ لندن میں رہیں تو ان کی مرضی ہے باگرہ سچ ہمیں کوئی ان سے ڈر نہیں ہے آپ لوگوں نے جو صدمہ دیا ہے ترین گروپ صاحب والوں کو چوہان صاحب کے حوالے سے تو کیا وہ صدمہ برداشت کر لیں گے ترین صاحب ہمارا ہے کہاں جاتا ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہی آدمی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پہلے تو ان کے خلاف باتیں نہیں ہوتی تھی الزامات بھی لگاتے رہیں یہ بھی کہتے رہیں کہ مجھے برملہ استعمال کیا گیا تو اس وقت چوہان صاحب کی فیاضل حسن چوہان صاحب کی خموشی جو ہے اس کے پیچھے اس کا مطلب کیا لے دیکھیں ابھی چوہان صاحب تو اپنی بات کر سکتے ہیں لازمی ہے ایک ہی کاسٹ رہے دونوں کی تو شاید اسی وجہ سے ان کی کوئی چیز ہو بھگئی ایسی کوئی بات ہے نہیں نا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا لازی چوہان اگر واپس آئے ہیں پہلے بھی ہماری پارٹیز میں تھے کہیں گئے تو نہیں تھے ہاں لازمی ہوتا ہے سوسائٹی میں پارٹی میں کچھ دوست آپس میں بہت کلوز ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ ساتھ گھومتے ہیں وہ پہلے جانگی ترین صاحب کے ساتھ گھوم رہے تھے تو ابھی شاید دو چھار دن میں ان کی ملاقات نہیں ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے کچھ کہا ہے ایسی بات ہے نہیں چلیں ایک آخری سوال پورا پاکستان ان کا ہے پاکستان کے پی اے میں جب بھی وہ آنا چاہیں گے تو ان کو کوئی منع تو نہیں کر سکتا ہم تو ان کو ویلکم کہیں گے سن میں پوری سن میں شیڈول تیار ہے پی اےم صاحب کے حکم کی جو حکم کا انصار ہے ابھی دیکھیں گے شاید کووٹ کی سیٹیوشن بہتر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ پی اےم صاحب آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا ہوں آپ کے چینل کے توصر سے پورے پاکستان کے عوام کو سن کے عوام کو کہ پی اےم صاحب کی انشاءاللہ جو پہلی ویزٹ ہے وہ لارکانہ ہے کیونکہ لارکانہ سیاست کا مرکز بنے گا ہماری پپلز پارٹی بڑی مخالف ہے ہم ان کو لارکانہ سے ہی ٹف ٹائم دے کے پورے سن میں ہم اس پیگاؤں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ سند کیبنٹ نے تو لارکانہ سے اس وقت جو توسط تھا لوگوں کا وہ تو ختم کر دیا اس کی مناسبت سے وہاں کی نمائندگی تو جی وہ ختم کر دی وزیراعظم اگر آئیں گے تو سب سے پہلا ان کا وزیرت لارکانہ میں ہوگا بہت شکریہ سیف اللہ بیسہ والی سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین مجھے اور رانہ عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نگوان مجھے اور رانہ عظیم صاحب کو دیجئے اور رانہ عظیم صاحب کو دیجئے